سر پرام میں ورانسی سے بول رہی ہوں جہین میں دو تین سوال ہیں سر میں آپ کے پروگرام بہت پارکی سے دیکھتی ہوں اور سب کو بتاتی ہی رہتی ہوں سر میرے پرینڈ کو پروسٹیٹ کی پرامنم ہے جاتشت صاحب نے بولا ہے کہ سمائے اس عمر میں پچیس ایم ایم رہنا چاہیے ان کا ہے فارٹی ایم ایم پشاب کو کس پرامنم ہو رہی ہے مطبطہ دھار سے نہیں ہو رہی ہے تو ایرک رکھ کر کے ہو رہی ہے اور کم ماطرہ میں ہو رہی ہے اور میری پرامنم یہ ہے کہ سر میرے گلے سے لے کر کے اور اس تیر تک پوری نفع جیسے جام سیخوں جیسے عجیب کٹ کٹ کی بھی آج آج آتی ہے اور بہت تناو سا رہتا ہے پورے جیسے لگتا ہے آدھے چینڈے میں میرے سوزم کی آجاتی ہے کان علم سنن سائکہ ہو جاتا ہے کناک میری اسم کڑی کی ہو جاتی ہے اور بہت میرے پچینہ بھی بہت ہوتا ہے بہت بہت سے ڈاکٹروں کا بھی لاز کر آیا آپ کی بھی دوائی گونسیا میں کھا رہی ہے لیکن پریاد مجھے آرام ملے گا میں آج لی دوائیاں بھی بہت کھاتی رہیں گے لیکن میرے کچھ آرام ملے گا آپ کی عمر کیا ہے دونوں کی عمر بتائیں میرے پتی کی عمر سارٹی پور ہے میرے عمر سارٹی پور ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں آپ کو گونسیا لے رہے ہیں تو لیتے رہے ہیں کم از کم ایک خوراک ضرور لیں اور یہ ایکسرسائز ضرور کریں یہ تین منٹ یا اس سے زیادہ کر سکتے ہیں پورے دن میں چوبیس گھنٹے میں اور ایسے ایسے یہ ایکسرسائز کریں تین تین منٹ کریں یہ نسے اپنی جگہ پر آئیں گی تو آپ کو فائدہ ممکن ہے اور گرم پانی پیا کریں اور اگر نزلے خاصی بلگم چھینکوں کی مریضہ ہیں اگر آپ تو پھر سپستان انناب السی یہ تین چیزیں سو سو گرام خریدیں اور پیپلیں تیز گرام ان کو پودر بنا کے ایک چمچ روزانہ ایک بار یا دو بار گرب پانی کے ساتھ لیا کریں تو یہ اگر کہیں بلوکیج ہوتے ہیں نزلے کی وجہ سے تو یہ اس کو کھول دیتا ہے آپ کے پتی کے لیے دیکھئے بہت آسان نسخہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک آتا ہے لاجونتی لاجونتی سو گرام خریدیں مل جاتی ہے آسانی سے اور ایک آتی ہے السی یہ بھی آسانی سے مل جاتی ہے اس کو بھی لے لے سو گرام اس ریشو سے مطلب ہم وزن بنانا ہے اس کو ہلکا سا بھون کے اور اس کے ساتھ پودر بنا لیں ایک چمچ دیں صبح اور اس میں دیں کیسے ایک چھٹکی نمک جاتون دو گلاس پانی ملا کر انہیں کھلا دیا کریں ایک چمچ یہ ویسے تو ایک ہی خوراک کافی ہوتی ہے روزانہ ایک وقت کھانے کے بعد لیں کھانے سے پہلے لیں اور پانی سے لیں دوسر سے لیں اور ضرورت پڑھے تو دو خوراک بھی لے سکتے ہیں آپ کے پتی کی پریشانی بہت آسانی سے اچھی ہونا ممکن ہے